بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلامیک انفرمیشن چینل کے سب بہن بھائیوں کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایمان پر خاتمے کی حضرت یوسف علیہ السلام کی قرآنی دعا بلا شبہ مرتے وقت ایمان کی سلامتی ہر مسلمان کے خواہش ہے کیونکہ ایمان کی حالت میں موت نصیب ہونا انسان کے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی کا سبب ہے آج کی ویڈیو میں اسی حوالے سے ایک قرآنی دعا پیش کی جا رہی ہے یہ دعا قرآن پاک کی سورہ یوسف کی آیت نمبر 101 سے لی گئی ہے یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا ہے اس دعا میں حضرت یوسف نے اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرنے کے بعد ایمان پر خاتمہ ہونے کی دعا کی ہے اب آئیے اس دعا کی تلاوت اور ترجمہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں ترجمہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے سورہ یوسف آیت 101 اب آئیے اس دعا کو یاد کرنے کے لیے چند مرتبہ دہرا لیتے ہیں پہلے چند بار آہستہ رفتار سے دہراتے ہیں فاتر السماوات والارض پہلے چند مرتبہ مناسب رفتار سے تلاوت کرتے ہیں فاتر السماوات والارض انت وليی في الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین فاتر السماوات والارض انت وليی في الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین فاتر السماوات والارض انت وليی في الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین ترجمہ اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے تو ہی دنیا و آخرت میں میرا ولی یعنی دوست اور کارساز ہے تو مجھے اسلام کی حالت میں فوت کر اور نیکوں میں ملا دے اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بہن بھائیوں کا خاتمہ ایمان کی حالت میں کرے آمین سمہ آمین مزید اسلامی معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ جزاک اللہ خیرہ مزید اسلامتہ